دوستو امارات ائرلائن کی پہلی پرواز پاکستان سے دبائی پہنچ گئی ہے تقریباً پانچ مہینے کے بعد یہ پرواز پشاور سے دبائی کے لیے پہنچی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو نئی ویڈیو کے اندر آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون سی پرواز ہے جو آج پشاور سے دبائی پہنچی ہے اور امارات کی کون سی پرواز جو یہاں پہ صحیح سلامت پاکستانیوں کو لے کے پہنچ گئی ہے اور میں ان پاکستانیوں کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ انہوں نے ائرپورٹ سٹاف پہ ائرپورٹ جو سٹاف ہے انہوں نے کیا کیا چیزیں وہاں پ مانگی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ایک بھائی کا ایکسپیرینس جو کہ سوشل میڈیا کی ایک پاکستانی کمیونٹی کے پیج کے اندر شیئر کیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ای کے سکس تھری سیون جو کہ امارات ائرلائن کی پرواز ہے وہ پرواز آج پشاور سے دبائی کے لیے اران بڑی وہاں سے پشاور سے اور دبائی کے اندر پہنچ گی اور اس کے اندر جو معلومات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کے علم میں بھی ہو کہ وہ ج چیزیں چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں پی سی آر کا جو نیگٹیو ٹیسٹ ہے سب سے پہلے تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھئے پی سی آر کا نیگٹیو ٹیسٹ انہوں نے مانگا ہے وہاں پہ وہ چیک کیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آئی سی اے گرین سٹیٹس ہے جو کہ آئی سی اے کی اپروول ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یو اے کی گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس اپروول کو وہاں پہ ڈیمان� ہے وہ گرین سٹیٹس اس کا ہونا چاہیے جو کہ آن لائن چیک کیا جاتا ہے آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ آپ کی ایمریٹس آئی ڈی کے نمبر کے ساتھ وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے تیسرے نمبر میں میں آپ کو بتاتا چلوں یو اے ای ویکسینیشن سیٹیفکیٹ جو کہ یو اے ای کا جو ویکسینیشن سیٹیفکیٹ ہے جس نے بندے نے یو اے ای کے اندر سے ویکسین لگوائی ہے اس کا ویکسینیشن سیٹیفکیٹ وہاں پہ چیک کیا گیا ہے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ آپ وہ سیٹیفکیٹ ہم کو شو کروائیے اس سیٹیفکیٹ کے بعد جو کوویڈ کا ریپیڈ ٹیسٹ ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے جو ریپیڈ ٹیسٹ ہے جو جلدی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ریپیڈ ٹیسٹ کہتے ہیں اور وہ ائرپورٹ پہ ہی ہوتا ہے آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں ریپیڈ ٹیسٹ کی اگر سہولیات وہاں پہ مجسر ہیں تو آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں اور پانچویں نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاز کا ٹکٹ ٹکٹ تو افکورس وہاں پہ لگتا ہے امرات ائرلائن کا ٹکٹ وہاں پہ شو کروایا گیا تو دوستو یہ پانچ چیزیں تھیں جو ائرپورٹ سٹاف نے چیک کی ائرپورٹ آتارٹی نے چیک کی ان بندوں سے جو بندے ٹریول کر رہے تھے وہاں سے پشاور سے دبائی کے لیے امرات ائرلائن کی طرف سے اور امرات ائرلائن کے لیے ان چیزوں کی جو ڈیمانڈ وہاں پہ کی گئی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ ریکوئرمنٹ بتا دی ہیں اس بندے کے طرح جو بندہ یہاں پہ پشاور سے دبائی پہنچ چکا ہے یہ پیچھے آواز سن رہے ہیں یہ چھوٹا رزوان آرجے بول رہا ہے آپ کو اس کی آواز سے پتا چل کے ہوگا یہ بھی کافی زیادہ ولاگنگ کرتا ہے اور سٹینڈ لے کے کافی زیادہ بولتا ہے وہاں پہ تو مزید میں آگے والی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون سی پروازیں کینسل ہوئی ہیں اور کن پروازوں کو وہاں پہ اجازت نہیں دی گئی دبائی آنے کے لئے